دوسری جنگ عظیم اور یہودی ایک تفصیلی اور جامع مضمون دوسری جنگ عظیم اور یہودی تجربے پر ایک مفصل اور جامع مضمون تاریخی واقعات، سماجی و سیاسی حرکیات اور یہودی آبادی پر گہرے اثرات کا احاطہ کرے گا تعرف دوسری جنگ عظیم ٹکلے جانے والے عالمی تناظر کا مختصر جائزہ بشمول یورپ میں مطلق الانان حکومتوں کا عروج اس عرصے کے دوران یہودیوں کے تجربے کا تعرف یہود دشمنی کی جڑیں یورپ میں یہود دشمنی کا تاریخی پس منظر، صدیوں پرانہ یہودی آبادی پر مذہبی، اقتصادی اور سماجی عوامل کے اثرات مائنڈ وین صدی کے آخر اور ڈی سی وین صدی کے عوائل میں نسلی دشمنی کا ظہور نازی ازم اور ہولکاست جرمنی میں ایڈولف ہیٹلر اور نازی پارٹی کا عروج نیو رمیبر قوانین سمیت یہودی مخالف پالیسیوں کا نفاظ کرسٹل ناخرت، ٹوٹے ہوئے شیشے کی رات اور اس کی اہمیت ہولوکاست کا آغاز، حراستی کیمپوں کا قیام، اینساتس گروپن آپریشنز اور وان سی کانفرنس نسل کشی کی مشینری، یہودی بستیاں، جلاوتنی اور قتل گاہیں مثلاً آشورٹس، ٹریبلنکا، سو بی بور، ہولوکاست کے درمیان یہودی مزاہمت اور بچاؤ کی کوششیں یہودی برادریوں پر اثرات یورپ پر میں یہودیوں کی نقل مکانی اور جبری حجرت جانی نقصان اور یہودی کمیونٹیز پر اس کا نقصان نفسیاتی صدمہ اور زندہ بچ جانے والوں پر توویل مدتی اثرات یہودی ثقافت، ورثے اور اداروں کی تباہی اتحادیوں اور بین الاقوامی برادری کا کردار یہودیوں پر نازی ظلم و ستم کا اتحادی ردعمل بچاؤ کی کوششوں کی تاثیر اور حراستی کیمپوں پر بمباری پر بحث جنگ کے بعد کا انصاف اور نیورنبرگ ٹرائلز وراثت اور یاد اسرائیل کی ریاست کی تشکیل اور یہودی شناخت کے لیے اس کی اہمیت ہولوکاسٹ کی یادگاری اور یادگاری تقریب یہود دشمنی اور ہولوکاسٹ سے انکار کے خلاف جدوجہد جاری رکھنا نتیجہ دوسری جنگ عظیم کے وسیعتر تناظر میں ہولوکاسٹ کی اہمیت پر مظاہر اسری معاشرے کے لیے سیکھے گئے اسپاک اور مسلسل مطابقت آئیے یہود دشمنی کی جڑوں اور مظاہر کو مزید گہرائی میں دیکھیں تاریخی پسمنظر یہودیوں کے خلاف آئے کمزہبی انسلی گروہ کے طور پر یہود دشمنی دشمنی آتا سب کی گہری تاریخی جڑے صدیوں پر انہیں کرونستا کے یورپ میں یہودیوں کو اکثر پسماندائی کیا جاتا تھا اور انہیں امتیازی قوانینہ اور طریقوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا بشمول جائیداد کی ملکیت بیشوں اور مذہبی آزادیوں پر پابندیاں مسیح کے قاتلوں کے طور پر یہودیوں کی تصویر کے شیاوری یہودی دولتا اور طاقت کے بارے نئے میں سازشین ذریعات کے پھیلاؤں نے یہود مخالف رویوں کو برقرار ارکھنے میں اہم کردار ادا کیا مذہب دشمنی یہود دشمنی کی ابتدائی شکلوں میں سے ایک فطرت میں مذہبی تھی جو یسوع کے مسلوب ہونے میں یہودیوں کے قصور وار ہونے کے بارے میں مذہبی اختلافات اور عقائد سے جنم لیتی تھی نسلی دشمنی مائنٹیز وین اور دیس وین صدی کے عوائل میں یہود دشمنی نے نسل اور قوم پرسستی کے ابھرتے ہوئے نظریات سے متاثر ہو کر ایک زیادہ نسلی شکل اختیار کر لی سیاسی دشمنی جنگ کے دوران یورپ میں قوم پرسست تحریکوں کے اروج نے یہود مخالف بیان بازی اور تشدد کو مزید بڑھاوا دیا جدید سامیت دشمنی دوسری عالمی جنگ کے بعد سے دنیا کے بہت سے حصوں میں واضح طور پر یہود دشمنی کم ہوئی ہے لیکن یہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے پشمول ہولوکاست سے انکار سازشی نظریات اور نفرت انگیز تقریر یہود دشمنی کا مقابلہ تعلیم، بین المذاہب مقالمہ اور قانون سازی یہود دشمنی کا مقابلہ کرنے اور رواداری اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم ہتھیار ہیں